یا شہر البرکات یا رمضان رمضان کریم کے زمن میں حدیث کا ایک سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے اس زمن میں آج دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ جَبْ رَمضَان شُرُو ہوتا ہے تو فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا ایک اور روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑی خوبصورت الفاظ ہے نا فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللہ اکبر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُنِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ اور شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں اللہ اکبر یعنی جب یہ کرم پڑونا اپنے رب کا تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میرا رب کتنا کریم ہے اچھا رمضان کا مہینہ دینا بھی اس کا احسان ہے احسان پہ احسان تو یہ دیکھو کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جگڑ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کہتا ہے کہ شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ شہر رمضان تو وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا تو قرآن سے تعلق چوڑو پھر کہیں کہتا ہے میرے پیارے بندوں رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی حاصل کرو تو تقوی حاصل کرنے کا کہتا بھی ہے اور قرآن سے رشتہ بھی جوڑنے کا کہتا ہے اور ساتھ ساتھ راہیں بھی کھول دیتا ہے جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کو بند کر دیتا ہے شیاطین کو جگڑ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فَبِأَيِّ أَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھڑلا ہوگے اچھا یہ جو روایت ہے یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے پہلے بھی آپ سے ارس کیا ہے میں نے کہ متفقن علیہ روایت وہ ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو تو کبھی اگر میں متفقن علیہ کہہ دوں اور سعید بخاری اور مسلم نہ کہوں یا بھول جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متفقن علیہ یعنی کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اچھا امام بخاری نے اس کو اس صحیح میں روایت کیا ہے کتاب بدع الخلق میں باب قائم کیا ہے صفت ابلیسی وجنودی وہ حدیث نمبر 3103 کے زمن میں اس کو لاتے ہیں امام مسلم نے بھی اس کو اس صحیح میں روایت کیا ہے کتاب السیام میں باب فضل الشہر رمضان میں حدیث نمبر 1079 علاوہ عزیز کو امام نسائی السنن میں لاتے ہیں کتاب السیام حدیث نمبر 2097 میں لاتے ہیں اسی طرح اس کو امام احمد بن حمل المسلم امام احمد بن حمل میں لاتے ہیں حدیث نمبر 7768 تو بہرحال یہ چند ایک ریفرنسز ہیں اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے ہم پہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر گزار بننا چاہیے ہمارا رب ہم پر کتنا کرم کرتا ہے کتنا رحم کرتا ہے اور پھر ساتھ فرماتا بھی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور ہم نادان سنتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ